تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکنز دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں میں ہوں اسلام الدین خانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہا ٹائمز نائر اسپتال کی ڈاکٹر پائل تڑوی کی آتمہتیا سے سارا دیش پائل کے لیے انصاف کی مانگ کر رہا ہے تو وہیں اسی اسپتال سے بچہ چوری ہونی کی خبر سامنے آئی ہے کل مومبئی کے نائر اسپتال سے ایک پانچ دن کے بچے کو لے کر ایک محلہ فرار ہو گئی گھٹنا سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی گھٹنا کی جانکاری سامنے آنے کے بعد ہڑکمپ مچ گیا نائر اسپتال کی سرکشہ پر بھی سوال اٹھنے لگے ہیں آخر یہ لاپروہی نہیں تو اور کیا ہے ایک محلہ پانچ دن کے بچے کو لے کر فرار ہو جاتی ہے دیکھئے ہم آپ کو سی سی ٹی وی فوٹیج دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے محلہ بچے کو لے کر جا رہی ہے یہ گھٹنا تیرہ جون سامنے پانچ بجے کی ہے پانچ دن پہلے ہی نائر اسپتال میں دہیسر کی رہنے والی شیطل سالوی نے ایک بچے کو جنم دیا تھا گروہار کو شیطل وارڈ میں اپنے بچے کے ساتھ سو رہی تھی اسی دوران ایک آگیات محلہ نے بچے کی چوری کر فرار ہو گئی مگر جب شیطل کی نید کھولی تو بچہ گائب تھا جس کے بعد اسپتال کے ادھکاری اور کرمیوں کو اس کی جانکاری دی گئی سی سی ٹی وی فوٹیج پہ ایک محلہ بچے کو لے کر جاتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے محلہ کی عمر لگ بھک چالیس ورس کے آسپاس ہے مومبئی کے آگری پارا میں تین سو تیرسٹھ اپہرر کے تحت ماملہ بھی درج کیا گیا ہے بچے کی تالاش شروع کی گئی دیر رات سانتہ کروچ کے ایک اسپتال میں بچے کے ہونے کی سوچنا ملی پولیس نے پہلے بچے کے پیٹا کو بلائیا پہچان کروائی اور بچے کو پریوار کو سوپ دیا گیا ہے بچے کو پا کر پریوار خوش جرور ہے مگر اسپتال پرساسن پر لاپروہی کی شکایت جرور کر رہا ہے تمام خبروں کو جاننے کیلئے دیکھتے رہیے پرہار ٹینگز